بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج والی ویڈیو کے اندر آج کی ویڈیو کے اندر ہم پاکستان رینجر کو جو بھی جوبز آئیں ہیں پاکستان کے اندر تو ہم نے رینجر کو کس طرح اپلائے کرنا ہے پاکستان رینجر کی جوب کو یہ سارا کا سارا کا طریقہ کار ہم آج کی ویڈیو کے اندر لن کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کہنوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا وضع جلدی سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام اور لیٹس کی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کہا ہے آپ نے اوپن کر لینا ہے یوٹیوب ساراٹ پیکے کو یہ ویب سیٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ جو بھی ایڈورٹیزمنٹ کے لنکس ہیں اور جو بھی اپلیکیشن فارم اور جو آتے ہیں اوفیشل ویب سائٹ کے لنک ہیں وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کیے جائیں تاکہ آپ کو ایزیلی آسانی کے ساتھ آپ اس کو اپلائے کر سکے جیسے ہی آپ یہاں پہ آئیں گے تو اگر آپ کو یہ جوب یہاں پہ نہ ملے تو آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے فائنڈ نیو جوبز کے اوپر اور یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گیٹ آؤٹ کر لینا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح اپلائے وغیرہ کرنا ہے ابھی میں اس جوب کو اپن کر لیتا ہوں اس جوب کے ہم بیسیک ریکوائرمنٹ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جوب پوسٹیٹ کب ہوئی ہے کتنی ٹائپ کی جوب ہے کون کون سے اس کے اندر پوزیشن آئی ہوئی ہے جوب پبلش ہوئی ہے 27 نومبر 2022 کو پاکستان کے آل آور جو بھی نیوز پیپر کے اہدارے ہیں ان کے اندر یہ ساری جوب آ چکی تھی اشتہارات کے اوپر اور اس کی جو لانس دیٹا وہ لانس دیٹا 07 دیسمبر 2022 اور اس کی جو جوب پوزیشن دی وہ تھی جنرل ڈیوٹی سپائے کی جوب کی پوزیشن دی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے جو آپ کے پاس کوئلیک ویشن ہونی چاہیے وہ میڈل اور میٹرک ہونی چاہیے ایج لیمٹ جو آپ کو سیویلین کے لیے ہے وہ ایٹین ٹو تھٹی ایرز ہے ہیٹ جو اس کے لیے آپ کو چاہیے وہ 5.6 انچیز ہے اور جو چیز چاہیے آپ کو وہ 33 انٹیز ہے اور with expansion بھی ہے ایک دو ہنچ اگر آپ کی کام وغیرہ یا زیادہ ہے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ ایک میں نے اوفیشل ویب سائٹ کا لنک دیا گیا ہے یہ والا لنک آپ نے ڈریکلی اپلائی کرنا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے کسی بھی اور جگہ کے اوپر نہیں جانا ہے ابھی میں اس کو بند کر رہا ہوں اور میں آپ کو نیکس اوٹ بتاتا ہوں نیکس چیز آپ کو چاہیے یہ والا اڈورٹیزمنٹ یہ اڈورٹیزمنٹ بھی میں نے ویب سائٹ کے اوپر لگا دیا ہے دو اڈورٹیزمنٹ ہے اور دونوں میں نے یہاں پہ لگا دی گئے ہیں یہاں پہ ہر چیز بیان کر دی گئی ہے کیا میریٹ ہونا چاہیے اسلام آباز سین جو بھی ایک رائٹیریا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو جائے گا اور جو اس کا سارا کرائیریا وہ آپ کے سامنے ہے جو بھی اپلائی کرنے کا طریقہ کار طریقہ کار کے کس طرح ہوں گا آپ کے ٹیسٹ بغیرہ کیا ہوں گے وہ سارا کچھ یہاں پہ دیفائن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رہی بات اب اپلائی کرنے کی اپلائی کے لیے آپ نے جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے آنے کے بعد آپ نے ڈریکٹ لی جانا ہے اپلائی نو کے اوپر جیسے میں ابھی کرتا ہوں یہاں پہ فارم کے اوپر ٹھیک ہے جیسے ہم فارم کے اوپر آ جاتے ہیں یہ آ جاتا ہے اپلیکیشن فارم ٹھیک ہو گیا ابھی نیکس چیز آپ نے اپنے یہاں پہ سیلیکشن سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے آپ اگر ناروال سے ہیں پیشاور سے ہیں کہیں بھی ہیں جیسے میں بہاول پول کر لیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے اپنا ڈسٹک سیلیکٹ کرنا ہے میں بہاول نگر کر لیتا ہوں اور مطلب کہ اگر آپ یہاں پہ کیا آپ سابقا فوجی ہیں مطلب کہ آپ اگر آپ کے کوئی ریلیوٹ وغیرہ ہے تو آپ نے یہاں پہ یاس اور نو کا جواب دے دینا ہے جیسے فارم نمبر میں یہاں پہ ہمارے میں نہیں ہے تو ہم نو کر دیں گے ابھی آپ نے اپنے یہاں پہ نام لکھنا ہے جیسے میں یہاں پہ کوئی بھی رینڈم نیم لکھ دیتا ہوں محمد علی رینڈم نیم ہے یہ بالکل اور یہاں بھی آپ نے اپنے نیم سیلیکھنا ہے میں کوئی بھی یہاں پہ سیلیکھ رہا ہوں ریلیجن اگر آپ کرسچن ہیں یا اسلامی کے یا ہندو ہے کچھ بھی ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اسلام کروں گا اور آپ کی ہیٹ کتنی ہیں آپ نے یہاں پہ اپنی جو بھی ہیٹ وغیرہ وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے پروینس میں نے پنجاب کر دیا اور آپ نے اپنے یہاں پہ کمپلیٹ پتہ لکھ دینا ہے جیسے میں یہاں پہ رینڈم لکھ دیتا ہوں پاکستان مگر آپ نے یہاں پہ اپنا کمپلیٹ لکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے میں رینڈم سا نمبر لکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ اپنا رشتے دار لکھنا ہے اگر ایف اینی کوئی ہے تو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں آپ نے کوئی اگر ریٹائرڈ ہے یا شہیدہ رینجر میں بات کر رہا ہوں تو آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے ادروائز اس کو آپ کو ویسے ہی شوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ایزادت ہے آپ کے پاس ڈومیسائل ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے ڈومیسائل اپنا اپنا بنوا سماغ لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ آپ اگر پہلے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں آرمی نیوی تو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اپنے فادر نیم کا لکھنا ہے اور فادر کی یہاں پہ طریق پدائش لکھنی ہے اپنی اور یہاں پہ آپ نے اپنی ایڈکیشن سیلیکٹ کرنی ہے اپنے ڈسٹکٹ دے رہے ہیں اپنے ٹمپریڈی ایڈریس دینا ہیں فادر مدر کا نمبر دینا اور ریلیشن لکھنا ہے یہاں پہ اور ریجسٹر کر دینا ہے ایسے جیسے ہی آپ ریجسٹر کریں گے آپ کے پاس ایک فارم ہو جائے گا اب بھی اگر کسی شخص کو وہ فارم ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا آرہا تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے اپنا cnc لکھ دینا ہے جیسے میں یہاں پہ cnc لکھوں گا اور میں نے یہاں پہ چیک کرنا ہے جیسے یہ ابھی کہہ رہا ہے not found آپ اپنا لکھیں گے تو آپ اپنا فارم کو ایسیلی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دوستو اب اگر آپ نے یہاں تک کر لیا تو ایک چیز میں آپ کو بتا دو اگر پھر بھی آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آرہی تو یہ دو نمبر دیئے گے میں آپ ان سے رابطہ وغیرہ کر دیتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دو جب آپ نے ٹیسٹ دینے دانا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا فارم پرنٹ وغیرہ کر کے اور یہاں سے اپنا فارم کو پرنٹ کرنا ہے پرنٹ کر کے اپنے پاس وہ پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر کے کسی بھی نیٹ کیفے کے اوپر جا کے اپنے اس کو ڈاؤنلوڈ وغیرہ کر کے اس کو ساتھ لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا کمپلیٹ کرائیریا تھا آپ نے اس کو کس طرح اپلائے وغیرہ کرنا تھا اگر آپ کو کسی بھی اور قسم کی جوب وغیرہ چاہیے تو آپ یوں جوب کو لازمی وزیٹ کریں اس کے اوپر بہت ساری جوب آتی رہتی ہیں میبھی آپ پاک رینجر کے لئے سلیکٹ نہ ہو تو آپ دوسری ڈپارٹمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج والی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے ہوگے اگر آپ کو اچھی لگے تو دوستو ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا دوستو ملتے ہیں نایکس ویڈیو میں دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ